بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو بیان کر رہا ہوں یہ بہت ہی دردناک جو بیانیں ہیں اسے تفصیل سے سنیں اور یقین کے ساتھ سنیں اور عمل کے نیے سے سنیں میت کن خجیروں کو چار طرف سے گھیر رکھے تھے میت چار طرف سے میت کو چار طرف سے کن خجیروں نے گھیر رکھے تھے اس کے بارے میں میں سمجھا رہا ہوں کی وجہ کیا تھا ایک تبدیلی دوست نے ہندوستان کا ایک حصہ سنیا کہ ایک علاقے میں ہماری جماعت گئی اور وہاں ہم ایک محجید میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اپنا کام کر رہے تھے کہ یقایق محلے کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے اور آ کر کہا کہ جرہ ہمارے گھر چلئے جرہ ہمارے گھر چلئے ہم لوگ بہت پریشان ہیں ہم لوگ بہت پریشان ہیں ہمارے گھر میں ایک میت ہو گئی ہے اور میت کے ساتھ عجیب میت کے ساتھ عجیب یعنی معاملہ ہو رہا ہے معاملہ ہو رہا ہے چنانچہ ہم سب لوگ ان کے ساتھ چرے جب ان کے گھر پہنچے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہم نے آنکھوں سے یہ دیکھا کہ ایک عورت کی لاش کمرے میں رکھی ہے اور بہت بڑے بڑے کنخجورے اس لاش کے چار طرف سر سے لے کر یعنی پاؤں تک دائیں بائیں موں کھولے کھڑے ہیں اور وہ اتنی خوفناک شکل تھے یعنی وہ اتنی خوفناک شکل تھے کہ ان کے دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قریب جانے کے کسی کو ہمت نہ ہو رہی ہے اور سارے گھر والے خوف کے مارے دوسرے کمرے میں جمع تھے جمع تھے دہشت کی وجہ سے کوئی شخص اس کمرے میں نہیں جا رہا تھا گھر والوں نے ہم سے کہا کہ آپ نیک لوگ ہیں آپ نیک لوگ ہیں ہم آپ کو اس لیے بلا کر لائے ہیں کہ ہمارا خوف سے برا حال ہو رہا ہے آخر اس مجید کو بھی اس کی جگہ پر پہنچانا ہے کیسے اس کو گشل دیں کس طرح اس کو یہاں سے اٹھائیں یہ کنخجورہ چار پرسے اس کو کھیرے ہوئے ہیں ہمارا تو قریب جاتے ہوئے پتہ پانی ہو رہا ہے یعنی درسہ ہو رہا ہے بہت دردناک سا حالاتیں ہو رہی ہیں آپ حجرات کچھ پڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام کریں اور دعا کریں اور دعا کریں تاکہ کم اور عجر کم اتنا خوف مل جائے کہ ہم اس کو اس کی قبر میں اتار دیں اسے قبر میں اتار دیں اور اسے یعنی اسے سے سب کو داش ہو جانے یعنی اس کو دفنا دیں یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی خوف محسوس ہوا ہمیں بھی بہت خوف محسوس ہوا لیکن ہم دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ اس کے کسی گناہ کا عجاب ہے کسی گناہ کا عجاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری عورت کے لئے جاہر کیا ہے چنانچہ ہم سب ایک کونے بیڑھ کر اس کے لئے اس تقفار کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مہربانی فرما دی اور اتنی دیر کے لئے اس عجاب کو ہٹا دیے کہ ہم اس کو گسر اور کفن کے بعد اس کی نواز جناجہ ہوئی اور اس سے قبستان لے گئے اور جا کر اس کو جا کر اس کو کیا کیا کہ قبر میں اتار دیا قبر میں اتار دیا جس وقت قبر میں اتارا تو دیکھا کہ وہ سب کنخجرے ایک کونے میں جمع ہیں ایک کونے میں جمع ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین میرے بھائیوں اور دوستوں عجیزوں اور ساتھوں یہ جو میں نے واقعات آپ کو میں نے بیان کیا سمجھایا اس سے ہم باج آ جائیں اس سے ہم نصیت لیں اس سے ہم پناہ لیں اللہ سے توبہ کریں اور اس تکفار کے جریعے سے گناہوں کو معافی کرالیں انتھا میرے بھائیوں دوستوں اب موقع ہمارے پاس نہیں ہے یعنی یہ فرمایا کہ آگاہ اپنی موت کی کوئی بشر نہیں سمان ہے سو برس کی پل کی خبر نہیں میرے بھائیوں دوستوں اس کے تیاری کرنے کے اللہ نے ہمیں موقع دے رکھا ہے اور کیسے کیسے عجابے ہو رہی تھی اس میت کے ساتھ کیسے حالاتیں ہو رہی تھی عجابوں میں چار طرف سے گھرا ہوا تھا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور آگے جو جندگی ہے اس کے لئے بھی ہم سب کے لئے تیاری کرنے کے لئے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہمارا بیان کا نام ہے ورجنل نجم اسٹوڈیو نو سو نمیانبے جیدہ سے جیدہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور جرور اس ویڈیو کو دیکھیں اس چینل کو دیکھیں اور اس سے نصیت عبرت حاصل کریں السلام والیکم